پاکستان میں گھرے لو ملازمین کی فلاح کے لیے نہ کوئی قانون اور نہ ہی نمائندگی لیکن اب ایک تنظیم یہ خلاپ پر کرنے کے جس جو میں ہے پاکستان میں بندہ مزدور کے اوقات بہت تلخ ہیں اور اگر یہ مزدور یا ملازم گھرے لو ہو تو مسائل اور بھی زیادہ مثلاً طویل اوقات کار بدسلو کی کم اجرت وقت پر ادائیگی نہیں اور کم ارے کے بچوں سے بے گار الگ طرفہ تماشا یہ بھی کہ پاکستان میں گھرے لو ملازمین کے لیے کوئی قانون نہیں لیکن اب پاکستان میں پہلی بار دومیسٹک ورکر یونین ریجسٹر ہوئی ہے لیکن یونین ریجسٹر ہونے سے کیا راوی نے چین لگ دیا نوشین ابباس نے یہی جاننا چاہا سمیرہ گھر گھر ملازمت کرتی ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم کے تحت مزید تربیت بھی حاصل کر رہی ہیں لیکن اتنی مشکت کے باوجود وہ اپنے بیٹے کی زندگی نہیں بدل پائیں یہ پاکستان میں ایک عام سی کہانی ہے لیکن اب ملکی سب سے پہلی ڈومیسٹک ورکرز یونین پنجاب میں ریجسٹر ہوئی ہے شمشاد خود ایک گھرے لو ملازمہ ہے اور اس یونین کی وائس پریزیڈنٹ بھی شمشاد گھرے لو ملازمین کے حقوق کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کی کوشش بھی کر رہی ہیں لیکن جب ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے ایک جگہ پہ کٹھے ہو جائیں گے تو پھر ہماری آواز سنے گا بھی اور اس پہ کام بھی ہوگا لیبر منسٹری کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ تبدیلی نظر آ رہی ہے اور دو سال کے اندر اندر ایک ایسا قانون مطارف کروایا جائے گا جس سے گھرے لو ملازمین کو تحفظ کے دائرے کے اندر لائے جائے گا گھرے لو ملازمین غیر رسمی شعبے میں شامل ہیں جو پاکستان کی مریشت کا ستر فیصد سے زیادہ ہے ان لوگوں کو لا تعداد مسائل ہیں اور یہ یونین ان مسئلوں کا ایک جواب ہے یہ یونین صرف ایک ماہ پرانی ہے اور اس کا قیام علامتی سمجھا جا رہا ہے لیکن گھرے لو ملازمین کی خواہش ہے کہ اس یونین کا اثر رسوخ دن بہ دن بڑھتا جائے ورکرز فیڈریشن کے صدر کا کہنا ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں یونینز کل آبادی کا محض پانچ فیصد ہیں وہاں تبدیلی اتنی جلدی نہیں آسکتی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک منظم ورک فورس بنانے کے لیے آجر اور گھرے لو ملازمین دونوں کو ہی سوچ بدلنا ہوگی نوشین اباس بی وی سی نیوز لاہور اسی موضوع پر ہمارے سوشل میڈیا کے صفحے پر بھی لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کراچی سے افتقار اسحاق کہتے ہیں کہ مظلوم کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے جہاں اس کی سنوائی ہو سکے اس بارے میں ناظرین کی مزید آرہا ذرا دیر بعد پہلے دیکھتے ہیں ایک گھرے لو ملازمہ کی بپتہ خود ان کی زبانی میرا نام ناظرین ساکھ ہے میں پاکستان ورکر بھی یونین کی سینئر چیر میں میں دو تین گھروں میں کام کرتی ہیں کپڑے کیانا میں اس طرح کر کے وہ پیکنگ بھی کرتی ہیں ایک جگہ برطن دوتی ہیں اور ایک جگہ وہ کھانا پکاتی ہیں میری تھوڑی سی تنخواہ ہے ہزار پندرہ سور وہ باجی کمیٹری ڈال لیں تھی میں نے کہا میری کمیٹری ڈال دے تین سور پہ مہینہ آپ میری تنخواہ سے کار دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری کمیٹری ڈال لیتی ہیں آٹھ دس مہینے گزر گئے میں نے ان سے کہا کہ اب میری کمیٹری کی باری آئی باجی وہ پیسے دے دیں انہوں نے کہا کون سے وہ پیسے میں نے کہا جو میں اپنی ترخاہ میں سے کٹوا تیرہم وہ میرے پیسے دے دیں وہ میں نے ایک جگہ لگانے تھا ایک چیز سوچ ہی تھی وہ کام کرنا تھا تو جب انہوں نے کہا تمہارے تو کوئی پیسے ہی نہیں بنتے پھر انہوں نے میرا تھانے میں ایک کیس کروا دیا میرے ساتھ کہ میں نے چوری کی ان کے گھر سے زیور اٹھائے میں نے کہا میں نے میرے پیسے مجھے نہیں مل رہے تو میں نے چوری کی تھانے والوں پانک کے پاس گئے تو وہ انہوں نے اُلٹا میرے پر ازان مگئے تم لوگ دروں میں ایسے ہی کام کرتے لوگوں کی چیزیں اٹھاتے ہو کچھ کرتے تو یہاں آکے اپنا رونا روتے ہیں کام سے چھٹی ہو گئی ایک مجھے بار بار چکر لگانے پڑے چکر لگانے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہمارے محلے میں آتے رہے پیٹ اپ گئر پڑے تو پھر انہوں نے جو مسئلے بتائے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے یہ کریں گے کہ یعنی کہ آپ کی عجرت بڑھا دیں گے یہاں آپ کو کیا نام ہے اس کے تلیم کے اخراجات یہاں کو میڈیکل فری کر دیں گے تو اس لیے انہوں نے ہمیں یہ اچھا لگا کہ یہ لوگ ہمارے لیے بھی کوئی کام کریں گے شاید ہماری بھی کچھ سنی جائے گریلو مالازمین کی زندگی میں یہ فرق پڑے گا کہ لوگ ان کے ساتھ بتمیزی نہیں کریں گے بس سلوکی نہیں کریں گے ان کے بیمار ہونے سے نجاز فائدہ نہیں ان سے زیادہ کام نہیں کرائیں گے ہمیں بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے جتنا کام کیا تو اتنا ہم نے عجرت بھی لے نہیں وہ ہم سے کام زیادہ کراتے ہیں عجرت کم دیتے ہیں یہ ہے کہ یونین بننے سے یہ فائدہ ہوگا تو شاید آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم نہیں پڑھ سکے تو ہمارے بچے تو پڑھ سکیں یا اچھی جگہ پہ کام کر سکیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا کے صفات پر آپ کیا کہہ رہے ہیں رفیق سندھی کہتے ہیں دور جدید میں بھی انسان غلام ہے امیر لوگ ملازمین کو غلام تصور کر کے ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بتر سلوک کرتے ہیں عشفاخترین پشاور سے کہتے ہیں کہ یہ اقدام گھرے لو ملازموں کے لیے امید کی ایک کرن ہے لیکن یہ صرف آغاز ہے اور ان کے مسائل کے حل کی طرح پہلا قدم ساجد نے کراچی سے لکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ تو چھوٹی یونین ہے بڑی بڑی سیاسی جماعتیں سرمایہ داروں جاگرداروں کے شکنجوں میں جکڑی ہوئی ہیں اور آزم علی سومرہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو شدید روزگار شاید روزگار مل جائے لیکن گھرے لو ملازمین کے مسائل شاید جو کہ تو ہی رہیں گے